انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے خوش ہونا ہے تو تعریف سنے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنے ترقی کی راہ میں برائی کو برداشت کرنا اور اچھائی کی امید رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو دوسروں کی نظر سے دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے بہادر آدمی وہ ہے جو نہ صرف اپنے دشمنوں پر بلکہ اپنی خواہشوں پر بھی غالب آ جائے زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر زندگی میں شامل کر لیتے ہیں موت کسی اقلمد آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے جہالت کے تاریخ سائوں کو ختم کرنے کے لیے تعلیم اور شعور ضروری ہے کسی انسان کے لیے اہم ترین چیز ہمیشہ وہ ہوتی ہے جسے اس نے خود محنت کر کے حاصل کیا ہو انسان پر بروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے کیونکہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے چینہ ہوا حق بھیق مانگ کر حاصل نہیں ہوتا حق واپس لینا پڑتا ہے میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو خود پر قابل نہیں رکھ سکتے اوقات سے بڑھ کر دکھاوے انسان کو کرزے میں ڈبا دیتے ہیں اسی لیے اوقات کو بڑھاؤ نہ کہ دکھاؤ کو لوگوں کی اکثرت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں صحیح راستہ اپنا ہو چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو اگر آپ نائنصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں ضرور بدلہ لیں گی اور اگر ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آنے والی نسلیں غلام بنیں گے لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے کردار ایک ایسا ہیرہ ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو آپ نے کمی محسوس کروائیں مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی برباد ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے کامیابی چاہتے ہو تو صرف ایک اصول پر عمل کرو کبھی اپنے آپ سے جھوٹ مت بولنا اگر زندگی آپ کو سو بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے ہزار موقع ہیں بار بار اپنے وعدوں کو توڑنا بیزتی کی علامت ہے جو شخص بار بار اپنی زبان سے مکر جائے وہ آپ کے وقت اور اعتماد کے قابل نہیں لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کرنا اور ان باتوں کا رد عمل نہ دینا آپ کو پرسکون اور ان کو بیچین کرتا ہے بہادر آدمی وہ نہیں جو خوف محسوس نہ کرے بلکہ وہ ہے جو اس خوف پر قابو پا لے اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا اگر آپ نے کوئی راستہ تیہ نہیں کیا اور محنت کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ محنت فضول جائے پہلے راستہ تیہ کرو پھر خوب محنت کرو اگر آپ کسی کام کو کرنے سے ڈرتے ہیں تو بہتر ہے وہ مت کرو اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہو تو ڈرنا چھوڑ دو اپنی مشکلات سے چھٹکارہ پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے زبان کو رکنا ہی اصل طاقت ہے اگرچہ آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں خاموشی کا صلح بعد میں آپ کو ضرور ملتا ہے چھوڑنے والا آدمی یا تو اپنی کامیابی کی مضبوط بنیاد کر رہا ہے یا ناقابل تصور تکلیف میں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نظرانداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں بجدل بنو اور بھیڑ میں رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا برداشت کرتے ہیں لیکن اس سے ضرور پڑتا ہے کہ آپ نے برداشت کیسے کیا آپ صرف اس صورت میں آزاد ہیں جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیرخواہ ہو قدر چاہتے ہو تو پانچ جگہ پر شرمانہ چھوڑ دو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے میں دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرنے میں جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے لوگوں کو لا لینے میں اپنے غلطی تسلیم کرنے میں اور کسی محفل میں اکیلے جانے سے پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا اور تنہا رہنا ضروری ہے عمل میں جہالت کو دیکھنے سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں نئی شروعاتیں اکثر دردنا کا انجام کے طور پر چھپ جاتی ہیں زندگی کی سب سے بڑی خوبی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے انہیں برباد کرنا نہیں خاموشی کسی ایسے شخص کے لیے بہتر جواب ہے جو آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتا اگر آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا کیجئے احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکول رہتا ہے آپ اپنے زندگی کے نئے صفحے کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے والے کو پڑھنا چھوڑ نہ دے انتخاب موقع نہیں ہوتا یہ آپ کی قسمت کا تائین کرتا ہے کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے جب ہم حالات نہ بدل سکے تو خود کو بدل لینا ہی ہمارا چیلنج ہوتا ہے کوئی بھی کام شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ شروع میں سب کام مشکل ہی ہوتے ہیں انسان کسی ایسے چیز کے لیے نہیں مرتا جس پر وہ خود یقین نہ رکھتا ہو علم ایک شیر نہیں ہے جو اس کا دودھ پیے گا وہ بھی شیر کی طرح دہارے گا زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی اس میں دکھ درد ساتھ چلتے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا کر کے خوشغوار راستے نکالے جا سکتے ہیں خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اعتمام سے پیدا کرتی ہے آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ عقلی بحث نہیں کر سکتے جس کی ترجی آپ کو قائل کرنے کے بجائے گولی مارنا ہو انسان کو چہرے سے نہیں بلکہ دل سے پاک ہونا چاہیے صلاحیت غنر اور اعتماد ایسی چیز ہے جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی کبھی کسی کی باتوں پر یقین نہ کرے صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے کیونکہ رویہ اور سلوک کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایک نوجوان کے لیے یہ بات بہت خطرہ ہے جب وہ جوانی میں زندگی سے بے پرواہ ہو جائے اناڑی کے ہاتھ میں اختیار خطرناک ہے اگر تم اختیار چاہتے ہو تو پہلے خود کو فطرت کے مطابق بناو غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی تسلیم کرنیتے ہیں قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو قسمت پر یقین رکھنے کے بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو امید ہے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا سو پلیز سبسکرائب می چینل اور تھانکس پر ووچنگ